موسیقی پیارے پرمیشز اچھی سے سامنے کے لئے آپ کو دنیواز دیتے ہیں آج کے اس ویبل واشن کو بھی آپ آشش ضائق بنا کے دیجئے اور اسے صرف ہم پڑھنا نہیں چاہیے اس کے انسا کرنے کے لئے ہمیں مدد کیجئے ایشو مسیقے نام سے مانگتے پیتا آمین لَوِيَ وَوَسْتَ آدھیای نو آٹوے دن موسیقی نے حارون اور اس کے پتروں کو اور اسرائیلی پورنیوں کو بلوا کر حارون سے کہا پاپ بلی کے لئے ایک نردوش بچڑا اور ہوم بلی کے لئے ایک نردوش میڑا لے کر یہوہ کے سامنے بینٹ چڑھا اور اسرائیلیوں سے یہ کہا تم پاپ بلی کے لئے ایک بکرہ اور ہوم بلی کے لئے ایک بچڑا اور ایک بیڑ کا بچہ لو جو ایک ورشکے ہو اور نردوش ہو اور میل بلی کے لئے یہوہ کے سامنگ چڑھانے کے لئے ایک بیل اور ایک میڑا اور تیل سے سنے ہوئے مئیدے کا ایک انبالی بھی لے لو کیونکہ آج یہوہ تم کو درشن دے گا اور جس جس وستو کی آگیا موسا نے دی ان سب کو وہ ملاپ والے تمبو کے آگے لے آئے اور ساری منڈلی سمیپ جا کر یہوہ کے سامنے کھڑی ہوئی جب موسا نے کہا یہوہ کام ہے جس کے کرنے کے لئے یہوہ نے آگیا دی ہے کہ تم اسے کرو اور یہوہ کی مہیمہ کا تیج تم کو دکھائی پڑے گا تب موسا نے ہارون سے کہا یہوہ کی آگیا کے انسار ویدی کے سمیپ جا کر اپنے پاپ بلی اور ہوم بلی کو چڑھا کر اپنے اور سب جنتہ کے لئے پرائشت کر اور جنتہ کے چڑھاوے کو بھی چڑھا کر ان کے لئے پرائشت کر اس لئے ہارون نے ویدی کے سمیپ جا کر اپنے پاپ بلی کے بچڑے کا بلیدان کیا اور ہارون کے پتر لہو کو اس کے پاس لے گئے تب اس نے اپنی انگلی کو لہو میں ڈبا کر ویدی کے سینگوں پر لہو کو لگایا اور شیش لہو کو ویدی کے پائے پر انڈیل دیا اور پاپ بلی میں کی چربی اور گردوں اور کلیجے پر کی جیلی کو اس نے ویدی پر جلایا جیسا یہوہ نے موسا کو آگیا دی تھی اور ماس اور خال کو اس نے چاونی سے باہر آگ میں جلایا تب ہوم بلی پشو کا بلیدان کیا اور ہارون کے پترہ نے لہو کو اس کے ہاتھ میں دیا اور اس نے اس کو ویدی پر چاروں اور چڑک دیا تب انہوں نے ہوم بلی پشو کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سر سہیت اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس نے ان کو ویدی پر جلا دیا اور اس نے انتڑیوں اور پاووں کو دو کر ویدی پر ہوم بلی کے اوپر جلایا تب اس نے لوگوں کے چڑاوے کو آگے لے کر اور اس پاپ بلی کے بکرے کو جو ان کے لیے تھا لے کر اس کا بلیدان کیا اور پہلے کے سمان اسے بھی پاپ بلی کر کے چڑایا اور اس نے ہوم بلی کو بھی سمیپ لے جا کر ویدی کے انسار چڑایا اور انہ بلی کو بھی سمیپ لے جا کر اس میں سے مٹی بر ویدی پر جلایا یہاں بور کے ہوم بلی کے علاوہ چڑایا گیا بیل اور میڑا اتا جو میل بلی پشو جنتا کے لیے تھے وہ بھی بلی کیے جائے اور ہارن کے پتروں نے لہو کو اس کے ہاتھ میں دیا اور اس نے اس کو ویدی پر چاروں اور چڑک دیا اور انہوں نے بیل کی چربی کو اور میڑے میں سے موٹی پونچ کو اور جس چربی سے انتڑی یا انڈپی رہتی ہے اس کو اور گردوں سہیت کلیجے پر کی جیلی کو بھی اس کے ہاتھ میں دیا اور انہوں نے چربی کو چھاتیوں پر رکھا اور اس نے وہ چربی ویدی پر جلائی پر انتوچاتیوں اور دہینی جانگ کو ہارن نے موسیٰ کی آگیا کے انسار ہلانے کی بینٹ کے لیے یہوہ کے سامنے ہلایا تب ہارن نے لوگوں کی اور ہاتھ بڑھا کر انہیں آشروات دیا اور پاپ بلی، ہوم بلی اور میل بلیوں کو چھڑا کر وہ نیچے اتر آیا تب موسیٰ اور ہارن ملاب والے تمبو میں گئے اور نکل کر لوگوں کو آشروات دیا تب یہوہ کا تیج ساری جنتہ کو دکھائی دیا اور یہوہ کے سامنے سے آگ نکلی اور چربی سہیت ہوم بلی کو ویدی پر بسما کر دیا اسے دیکھ کر جنتہ نے جہ جہ کار کا نارہ لگایا اور اپنے اپنے مو کے بل گیر کر دندوت کیا ایمین تب ناداب اور ابیہو نامک ہارن کے دو پتروں نے اپنا اپنا دھوب دان لیا اور ان میں آگ بڑی اور اس میں دھوب ڈال کر اس اپری آگ کو جس کی آگیا یہوہ نے نہیں دی تھی یہوہ کے سموک ارپیت کیا تب یہوہ کے سموک سے آگ نکلی اور ان دونوں کو بسما کر دیا اور وہ یہوہ کے سامنے مر گئے تب موسیٰ نے ہارن سے کہا یہ وہی بات ہے جسے یہوہ نے کہا تھا کہ جو میرے سمیپ آئے اوشیہ ہے کہ وہ مجھے پویتر جانے اور ساری جنتہ کے سامنے میری مہیمہ کرے اور ہارن چھپ رہا تب موسیٰ نے میشائل اور علسافان کو جو ہارن کے چاچا اوزیل کے پتر تھے بلا کر کہا نکٹ آؤ اور اپنے باتیجوں کو پویترستان کے آگے سے اٹھا کر چھاونی کے باہر لے جاؤ موسیٰ کی اس آگیا کے انساروے نکٹ جا کر ان کو انگرکوں سہیت اٹھا کر چھاونی کے باہر لے گئے تب موسیٰ نے آرن سے اور اس کے پتر ایلیازار اور اتمار سے کہا تم لوگ اپنے سیروں کے بال مت بکراؤ اور نہ اپنے وستروں کو فاڑو ایسا نہ ہو کہ تم بھی مر جاؤ اور ساری منڈلی پر اس کا کروڈ بڑک اٹھے پرنتو وہاں اسرائیل کے کھل گرانے کے لوگ جو تمہارے بھائی بندو ہے یہوہ کی لگائی ہوئی آگ پر ولاپ کریں اور تم لوگ ملا پالے تمبو کے دوار کے باہر نہ جانا ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ کیونکہ یہوہ کے ابھیشیک کا تیل تم پر لگا ہوا ہے موسا کے اس وچن کے انسار انہوں نے کیا پھر یہوہ نے آرون سے کہا جب جب تُو یا تیرے پُتر ملا پالے تمبو میں آئے تب تب تم میں سے کوئی نہ تھو داک مدو پیئے ہو نہ اور کسی پرکار کا مدی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ تمہاری پیڑی پیڑی میں یہاویدی پرچلت رہے جس سے تم پویتر اور اپویتر میں اور شدہ اور اشدہ میں انتر کر سکو اور اسرائیلیوں کو ان سب ویدیوں کو سکھا سکو جسے یہوہ نے موسا کے دوارہ ان کو بتا دی ہے پھر موسا نے ہارون سے اور اس کے بچے ہوئے دونوں پویتر اتامار اور ایلیازار سے بھی کہا یہوہ کے حویہ میں سے جو انبالی بچا ہے اسے لے کر ویدی کے پاس بینا کھمیر کھاؤ کیونکہ وہ پرم پویتر ہے اور تم اسے کسی پویترستان میں کھاؤ وہ یہوہ کے حویہ میں سے تیرا اور تیرے پتروں کا حق ہے کیونکہ میں نے ایسی ہی آگیا پائی ہے پرنتو ہلائی ہوئی بینٹ کی چھاتی اور اٹھائی ہوئی بینٹ کی جانگ کو تم لوگ اور تاتھ تُو اور تیرے بیٹے بیٹیاں سب کسی شدستان میں کھاؤ کیونکہ وہ اسرائیلیوں کے میل بلیوں میں سے تجھے اور تیرے بچوں کا حق ٹھہرا دی گئی ہے چربی کے حویوں سمیت جو اٹھائی ہوئی جانگ اور ہلائی ہوئی چاتی یہوہ کے سامنے ہلانے کے لیے آیا کریں گے یہ باغ یہوہ کی آگیا کے انسار سرودا کی ویدی کی ویوستہ سے تیرے اور تیرے بچوں کے لیے ہے پھر موسا نے پاپ بلی کے بکرے کی کھوچ بین کی تو کیا پایا کی وہ جلایا گیا ہے اس لیے ایلیازار اور اتامار جو حارن کے پتر بچے تھے ان سے وہ کرود میں آ کر کھہنے لگا پاپ بلی جو پرم پویتر ہے اور جسے یہوہ نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم منڈلی کے ادھرما کا بار اپنے پر اٹھا کر ان کے لیے یہوہ کے سامنے پرائشت کرو تم نے اس کا ماس پویترستان میں کیوں نہیں کھایا دیکھو اس کا لہو پویترستان کے بیتر تو لائیا ہی نہیں گیا نیس اندہ اچھت تھا کہ تم میری آگیا کے انوصار اس کے ماس کو پویترستان میں کھاتے اس کا اتر حارن نے موسا کو اس پرکار دیا دیکھ آج ہی انہوں نے اپنے پاپ بلی اور ہوم بلی کو یہوہ کے سامنے چھڑایا پھر مجھ پر ایسی وپتیاں آ پڑی ہے اس لیے یدی میں آج پاپ بلی کا ماس کھاتا تو کیا یہاں بات یہ ہوا کی سمک بلی ہوتی جب موسا نے یہاں سنا تب اسے سنتوش ہوا ایمین لکا ادیائی تھیرا اس سمیے کچھ لوگ آ پہنچے اور اس سے ان گلیلیوں کی چرچہ کرنے لگے جن کا لہو پلاتوس نے انہی کے بلیدانوں کے ساتھ ملایا تھا یہاں سن اس نے ان سے اتر میں یہاں کہا کیا تم سمجھتے ہو کی یہ گلیلی اور سب گلیلیوں سے ادھک پاپی تھے کی ان پر ایسی وپتی پڑی میں تم سے کہتا ہوں کی نہیں پرنتو یدی تم من نہ فراؤگے تو تم سب بھی اسی ریتی سے نشت ہوگے یا کیا تم سمجھتے ہو کی وہ 18 جن جن پر شیلو کا گھومت گیرا اور وہ دب کر مر گئے یرشلیم کے اور سب رہنے والے سے ادھک اپرادی تھے میں تم سے کہتا ہوں کی نہیں پرنتو یدی تم من نہ فراؤگے تو تم سب بھی اسی ریتی سے نشت ہوگے پھر اس نے یہ درشتانت بھی کہا کسی کی انگور کی باری میں ایک انجیر کا پیڑ لگا ہوا تھا وہ اس میں فل دھوننے آیا پرنتو نہ پایا تب اس نے باری کے رکوالے سے کہا دیکھ تین ورش سے میں اس انجیر کے پیڑ میں فل دھوننے آتا ہوں پرنتو نہیں پاتا اسے کات ڈال کہ یہ بھومی کو بھی کیوں روکے رہے اس نے اس کو اتر دیا ہے سوامی اسے اس ورش اور رہنے دے کہ میں اس کے چاروں اور کھوڑ کر کھات ڈالوں یدی آگے کو فلے تو بلا نہیں تو اسے کات ڈالنا سبت کے دن وہ ایک آران نلائے میں اپدیش کر رہا تھا وہاں ایک ستری تھی جسے 18 ورش سے ایک دربل کرنے والی دشتاتما لگی تھی اور وہاں کبڑی ہو گئی تھی اور کسی ریتی سے سیدھی نہیں ہو سکتی تھی ایشو نے اسے دیکھ کر بلائیا اور کہا ہے ناری تُو اپنی دربلتہ سے چھوٹ گئی تب اس نے اس پر ہاتھ رکے اور وہاں ترنت سیدھی ہو گئی اور پرمیشر کی بڑائی کرنے لگی اس لیے کی ایشو نے سبت کے دن اسے اچھا کیا تھا آران نلائے کے سردار رسیہ کر لوگوں سے کہنے لگا چہ دن ہے جن میں کام کرنا چاہیے اتہ ہنہی دنوں میں آ کر چنگے ہو پرنتو سبت کے دن میں نہیں یہ سن کر پربو نے اتہ دیا ہے کپٹیوں کیا سبت کے دن تم میں سے ہر ایک اپنے بیل یا گدے کو تان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا تو کیا اچیت نہ تھا کہ یہ سری کو ابراہیم کی بیٹی ہے جسے شیطان نے اٹھارہ ورشہ سے باندھ رکا تھا سبت کے دن اس بندن سے چھڑائے جاتی جب اس نے یہ باتیں کہی تو اس کے سب ویروڈی لجت ہو گئے اور ساری بیڑ ان مہیمہ کے کاموں سے جو وہ کرتا تھا آنندت ہوئی پھر اس نے کہا پرمیشر کا راجی کس کے سمان ہے اور میں اس کی اپما کس سے دوں وہ رائی کے ایک دانے کے سمان ہے جسے کسی منوشیہ نے لے کر اپنی باری میں بویا اور وہ بڑھ کر پیڑ ہو گیا اور آکاش کے پکشیوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرہ کیا اس نے پھر کہا میں پرمیشر کے راجی کی اپما کس سے دوں وہ کمیر کے سمان ہے جس کو کسی سری نے لے کر تین پسیری آٹے میں ملائیا اور ہوتے ہوتے سب آٹا کمیر ہو گیا وہ نگر نگر اور گاؤں گاؤں ہو کر اپدیش کرتا ہوا یرشلیم کی اور جا رہا تھا تو کسی نے اس سے پوچھا ہے پربو کیا ادھر پانے والے تھوڑے ہیں اس نے ان سے کہا سکیت دوار سے پرویش کرنے کا یتنا کرو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کی بہت سے پرویش کرنا چھائیں گے اور نہ کر سکیں گے جب گھر کا سوامی اٹھ کر دوار بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے ہوئے دوار کھٹ کھٹا کر کہنے لگو ہے پربو ہمارے لیے کھول دے اور وہ اتر دے میں تمہیں نہیں جانتا تم کہاں کے ہو تب تم کہنے لگو گے ہم نے تیرے سامنے کھایا پیا اور تُو نے ہمارے بازاروں میں اپدش کیا پرن تُو وہاں کہے گا میں تم سے کہتا ہوں میں نہیں جانتا تم کہاں سے ہو ہے کو کرم کرنے والوں تم سب مجھ سے دور ہو وہاں رونا اور دانت پیس نہ ہوگا جب تم ابراہیم اور اسحاق اور یاکوب اور سب بوشید وقتاؤں کو پرمیشور کے راجیہ میں بیٹے اور اپنے آپ کو باہر نکالے ہوئے دیکھو گے اور پورو اور پششیم اتر اور دکھین سے لوگ آ کر پرمیشور کے راجیہ کے بوجھ میں باغی ہوں گے اور دیکھو کچھ پچھلے ہے وہ پہلے ہوں گے اور کچھ جو پہلے ہے وہ پچھلے ہوں گے اسی گڑی کچھ فریسیوں نے آ کر اس سے کہا یہاں سے نکل کر چلا جا کیونکہ ہیرو دیس تجھے مار ڈالنا چھاتا ہے اس نے ان سے کہا جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کی دیکھ میں آج اور کل دشترات ماؤں کو نکالتا اور بیماروں کو چنگا کرتا ہوں اور تیسرے دن اپنا کاریا پورا کروں گا تو ابھی مجھے آج اور کل اور پرسوں چلنا اوشہ ہے کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بوشد وقت یروشلیم کے باہر مارا جائے ہے یروشلیم ہے یروشلیم تو جو بوشد وقت کو مار ڈالتا ہے اور جو تیرے پاس بیجے گئے ان پر پتراب کرتا ہے کتنی ہی بار میں نے یہ چھاہا کی جیسے مرگی اپنے بچوں کو اپنے پنکوں کے نیچے اکٹا کرتی ہے ویسی ہی میں بھی تیرے بالکوں کو اکٹا کروں پر تم نے یہ نہ چھاہا دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے اجار چھوڑا جاتا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں جب تک تم نہ کہوگے دنیا ہے وہ جو پربو کے نام سے آتا ہے تب تب تم مجھے پھر کبھی نہ دیکھوگے ایمین پرکاشت واقی جب اس نے ساتوی موہر کھولی تو سورگ میں آدھے گھنٹے تک سناٹا چھا گیا تب میں نے ان ساتوں سورگدوتوں کو دیکھا جو پرمیشور کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور انہیں ساتھ تو رہیان دی گئی پھر ایک اور سورگدوت سونے کا دوب دان لیے ہوئے آیا اور ویدی کے نکٹ کھڑا ہوا اور اس کو بہت دوب دیا گیا کہ سب پویتر لوگوں کی پراتناؤں کے ساتھ سونے کی اس ویدی پر جو سیہانسن کے سامنے ہے چڑھائیں اس دوب کا دعا پویتر لوگوں کی پراتناؤں سہیت سورگدوت کے ہاتھ سے پرمیشور کے سامنے پہنچ گیا تب سورگدوت نے دوب دان لے کر اس میں ویدی کی آگ بری اور پرتوی پر ڈال دی اور گرجن اور شبد اور بجلیاں اور بوکم پہنے لگے تب وہ ساتھوں سورگدوت جن کے پاس ساتھ تُرہی آنتی انہیں فونکنے کو تیار ہوئے پہلے سورگدوت نے تُرہی فونکی اور لہو سے ملے ہوئے اولے اور آگ اتپنہ ہوئی اور پرتوی پر ڈالی گئی اور پرتوی کی ایک تیہائی جل گئی اور پیڑوں کی ایک تیہائی جل گئی اور سب ہری گاز بھی جل گئی دوسری سورگدوت نے تُرہی فونکی تو مانو آگ سا جلتا ہوا ایک بڑا پہاٹ سمودر میں ڈالا گیا اور سمودر کا ایک تیہائی لہو ہو گیا اور سمودر کے ایک تیہائی پرانی مر گئے اور ایک تیہائی جہاج نشٹ ہو گئی تیسری سورگدوت نے تُرہی فونکی اور ایک بڑا تارہ جو مشال کے سمان جلتا تھا سورگ سے ٹوٹا اور ندیوں کی ایک تیہائی پر اور پانی کے سوتوں پر آ پڑا اس تارے کا نام ناگدونا ہے اور ایک تیہائی پانی ناگدونا سا کڑوا ہو گیا اور بہت سے منوشی اس پانی کے کڑوے ہو جانے سے مر گئے چوتے سورگدوت نے تُرہی فونکی اور سوریہ کی ایک تیہائی اور چاند کی ایک تیہائی اور تاروں کی ایک تیہائی پر آپتی آئی یہاں تک کی ان کا ایک تیہائی انگ اندیرہ ہو گیا اور دن کی ایک تیہائی میں اجالہ نہ رہا اور ویسے ہی رات میں بھی جب میں نے پھر دیکھا تو آکاش کے بیچ میں ایک اکاپ کو اڑتے اور اونچی شبد سے یہاں کہتے سنا ان تین سورگدوتوں کی تُرہی کے شبدوں کے کارن جن کا فوکنا ابھی باقی ہے پرتوی کے پیارے پرمیشر اچھے سامنے کے لئے آپ کو دنیواد دیتے ہیں آج کے اس ویبل وچن سامنے کو بھی اپنے آشش دائق بنا کے دیا اس لئے دنیواد کرتے ہیں جیسے ہم دیکھے تھے پرمیشر اس انجیر کے پیٹ نے فل نہیں دیا تھا اسی پرکار ہمارے زندگی نہیں ہونا چاہے پرمیشر ہم پرتی دن ہم ہر ایک دن آپ کے لئے فل دینے کے لئے مدد کیجئے پرمیشر ہمارا زندگی ہمارا جیون آپ کے لئے فل دائق ہونے کے لئے ہم پرتنا کرتے ہیں ایشو مزی کے نام سے مانگتے پتا آمین God bless you